بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاکی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جو شروع آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں اورنج جوز کی ریسپی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اس کو ہم ویڈاوٹ مشین اور ویڈاوٹ کسی بھی الیکٹک گیجٹ سے بنائیں گے اورنج کا سیزن تھا تو اسی وجہ سے میں نے یہاں پر مسمی کے جوز کو سیلیکٹ کیا ہے یہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی بینیفیٹ ہے اس کے بہت ہی فائدہ اس کے آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کی سکن کے لیے آپ کے بالوں کے لیے آپ کی آئی سائٹ کے لیے بیسٹ ہے یہ دیکھیں جی یہ لاسٹیئر کا کچھ سین تھا ہمارے گھر میں آئے ہوئے تھے اورنج تو اورنج میں سے نکال لیے تھے مسمی الگ کر لیے تھے مسمی کا جوز آج کی ویڈیو میں بیسیکلی بنے گا اورنج کا جوز بعد میں بنائیں گے اورنج بیسیکلی فل آف ویٹیمن سی ہوتا ہے اس میں ویٹیمن سی کا خزانہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے آپ آرٹیفیشل ویٹیمن سی لینے کی بجائے خالص اورنج جوز یوز کیا کریں یہاں پہ میں نے لی ہے مصمیر کو واش کر کے رکھ لیا ہے اور یہ ہے جی سٹریس رکویزر اس لیے مارکٹ سے مل جاتا ہے میں نے ان کی ڈیلز بائی کے تھی ان کی ویڈیو بھی میں اپنی چینل پر آپ کو دکھاؤں گی یہ میرے پاس اکریلک میں ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت ان کی شیپ ہے کچھ کیچن ایس ایس ریز لیتی جی اپنے کیچن کے لیے اس کی ویڈیو بھی میں اپنے اسے چینل پر آٹھ کر دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا تو چلتے ہیں جی تیاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ مصمیر لے لیا ہے اس کو کٹ کر لیں گے میڈل میں سے کٹ کرنا ہے کٹ کرنا بہت ہی آسان ہے دیکھیں جی ون بائی ون کر کے سارے جو مصمی ہیں ان کو کٹ کر لیں گے بلکل فریش مصمی ہیں اور یہ مصمی جو ہیں یہ بھی صحت کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اورنج کے ساتھ ساتھ اس میں بھی بہت زیادہ ویٹمینز ہوتے ہیں سپیشلی جن بچوں کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے سکن کی سکن پرابلمز کے لیے بلکل بیسٹ ہوتے ہیں اس کے آپ کے اکنی ریموو ہو جاتے ہیں جو فریکلز ہیں فیس کی وہ بھی ریموو ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی اس کو میں نے کٹ کیا ہے تو اس کے اندر سے تھوڑی سی ریڈ نشان آئے ہیں یعنی یہ بھی ایک ایک قسم ہوتی ہے اس کی تو اب کرتے ہیں جی سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی آسان ہے اس سے جوس نکالنا جوس بنانا آپ نے جیس سکویز کرنا ہے اس طرح اوپر رکھ کے تھوڑا سا راؤنڈ شیپ میں اس کو گھومانا ہے تو جو جوس ہے وہ اور جو پلپ ہے وہ بھی اس کے اندر جائے گا آپ چاہیں تو سٹین کرنے بعد میں اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو آپ بیسے بھی پی سکتے ہیں اس کے جو بیج ہیں وہ بھی اوپر ہی رہ جائیں گے الحمدللہ جوس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب چلتے ہیں جی اس کو ڈیش آؤٹ کرنے کی طرف یہاں پہ میں نے گلاس لے لیا اس کے اندر سٹین رکھ لیا ہے اس کو کرتے ہیں جسٹین بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیکھیں الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی پیور ہمارا جوس جو ہے ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں جی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی الیکٹک جوسر نہیں ہے الیکٹک مشین نہیں ہے الیکٹک گیجر نہیں ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مشین ہوتی ہے لیکن لائٹ نہیں ہوتی تو آپ ویڈاؤٹ لائٹ ویڈاؤٹ الیکٹک مشین اس طرح کا جوس بہت ہی ازلی بنا سکتے ہیں سٹینر سے میں نے سٹین کر لیا ہے آپ چاہے تو ویسے بھی پی لیں بہت ہی زبردست اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں اور ایک تو بہت ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور دوسرا سکن کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کی نظر کے لیے بہت اچھا ہے اس میں بہت زیادہ ویٹیمنٹس ہیں اگر ایک مرتبہ آپ ایک گلاس بھی پی لیتے ہیں تو تین دن کے جو ویٹیمنٹس ہیں وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی زبردست رہیں گے یعنی اگر آپ ایک دن میں ایک گلاس بھی لیتے ہیں اس جوز کا تو تین دن کے لیے جو ویٹیمنٹس کی ضروریات ہیں آپ کی باڈی میں جو کمی ہے وہ بلکل پوری ہو جائے گی الحمدللہ ہمارا جوز بلکل ریڈی ہے دیکھیں کتنے آسانی کے ساتھ میں نے اس کو تیار کیا ہے آپ بھی اس طرح کا کوئی بھی سکویزر لا کے اس طرح یوز کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اس طرح کا جوز بنا سکتے ہیں اس جوز سے آپ کے باڈی میں جو بلڈ سرکولیشن بہت ہی ہائی ہو جائے گی اور جس سے آپ کی جو فیس کے اوپر گلو آئے گی ایک چمک آئے گی آپ کی سکن بہت ہی اچھی ہو جائے گی اور بال جو ہیں آپ کے اس کے لیے بہت اچھے ہیں یہ جوز اور آئی سٹ کے لیے بھی بہت ہی بیسٹ ہے بنانا بہت ہی آسان ہے جب بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجے گا دعا میں ضروریات اکھے گا اللہ پیس تھنکس فور واجنگ